اکاڑا یونیورسٹی کے اندر جو اخلاقی آپ یوں کہہ لیں گے بچوں نے رویہ کیا ہے اس حوالے سے آپ یہ کہیے کہ ہمارے معاشرے کے اندر اس کو کس طرح سے یا اس میں کس طرح سے بہتری لائی جا سکتی ہے دیکھیں سب سے پہلے تو اکاڑا یونیورسٹی کے اندر جو آپ یوں کہہ لیے یہ جو معاملہ یہ واقعہ ہونے والا ہے اس کا پس منذر سمجھ لیجئے ایک انٹرویو کے اندر بتایا گیا کہ باقاعدہ اکاڑا یونیورسٹی کے باقاعدہ جو لیڈ کرنے والے ہیں انہوں نے کہا کہ اصل میں ہماری جو ایک پارٹی ہو رہی تھی پارٹی کے بلکل آپ میں کہہ رہی جیے اینڈ میں ہمارے ہاں اس یونیورسٹی کے اندر کسی کو بھی فوٹوگرافی یا ویڈیو گرافی کی اجازت ہرگز نہیں البتہ اگر وہ اس کے غیر جانب دار ان کا یہ رویہ ہوتا ہے تو یونیورسٹی کی طرف سے کچھ فائن کر دیا جاتا ہے یا پھر اسی طریقہ سے پنشمنٹ دی جاتی ہے جو بھی ان کے اصول اور اسی طریقہ سے ڈیسپلنسز ہوتی ہیں اس کے تحت یہ اس اعتبار سے یہ یونیورسٹی کا یہ پس منذر ہے جو کہ آپ نے خدمت میں آرز کیا ہے اب سوال دوسرا ہوتا ہے کہ اب ہماری یعنی ملک پاکستان کی مختلف یونیورسٹیز کے اندر اس طرح کے اکثر و بیشتر معاملات ہوتے رہتے ہیں اس کی روک تھام کے لیے ملکی اعتبار سے یا جو ادارتی یا جو ادارے ہیں ریاستی اعتبار سے کیا قوانین عمل نے لیا جائے دیکھیں سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ آپ یہ سمجھئے کہ مجھے اگر پیاس لگی ہے تو میں کیا لوں گا آپ سے پانی مانگو گا تو پانی کے علاوہ تو کچھ نہیں مانگو گا مجھے بھوک لگی ہے تو میں کھانا کھاؤں گا تو اسی طرح کے سے کہ ہمارے وہ بچے جو نوجوان ہو چکے ہیں ینگ ہیں اور اس یود کو ضرورت ہے کہ کسی ساتھی کی تو وہ ان نکاح من سنتی تو نکاح کا معاملہ کریں باقی جہاں تک ممکن ہے رزق کا معاملہ بس اوقات ہم بڑی ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں ہمارے جو بچے جب پڑے ہوتے ہیں ہماری انویسمنٹ بہت اچھی ہوتی ہے بہت پیسے خرچ کر رہے ہوتے ہیں دن اور رات جو ہے تک دو کر رہے ہوتے ہیں اس وجہ سے کہ ہمارا بچہ جو ہے جس تارگٹ کو اچھیو کرنا چاہ رہے ہیں وہ تارگٹ اچھیو کر لے لیکن اس کے پیچھے ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ سیٹل ہو جائے پھر اس کے بعد جو ہے اس کی جو ہے وہ شادی کر دیں گے ان کا نکاح کر دیں گے لیکن جب درمیان میں بوک لگے اس کی پھر دو صورتیں آ جاتی ہیں ایک صورت تو یہ ہے کہ بقاعدہ ان کی تربیت کی جائے صحابہ نے بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم کیا کریں ہم شیمیر ہو جائیں مثال کے طور پر ہم بھی تو آدمی ہم کیا کریں جو شادیاں نہیں کر سکتے تو آپ نے فرمایا کیا فرمایا روزے رکھو یعنی اس سے یہ جو آپ کی فطری جذبات ہے وہ قابو میں آئیں گے اور دوسری بات ہے یہ تو اللہ نے نیچر رکھی ہے اور اگر اس نیچر کو آپ صحیح طرح سے ہیٹرلائز نہیں کریں گے تو کہیں سے کہیں سے یہ بے قابو ہو جائے گا اور بہت بڑا نقصان اٹھائے گا اب وہ جو بچے میل اور فی میل جنہوں نے یہ غیر اخلاقی اب یوں کہنے عمل کیا ہے تو اب یونیورسٹی کے اندر جو ہے کیا ان کی رسپیکٹ اور عزت ہوگی ایک بات دوسری بات ہے کہ ان کی ویڈیو بھی وائرل ہو چکے اب جب انٹرویو میں ان سے پوچھا گیا کہ بھائی یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں تو یونیورسٹی میں ان کی کیا شناس کی ہے جو دو بچے ایسے تھے اس طرح کا کام کر رہے تھے انہیں دو باتیں کہ انہوں نے کہا کہ جو فوٹو گرافی کر رہا تھا ویڈیو گرافی کر رہا تھا اس کے حوالے سے تو ہم نے شناس کر لی ہے اس کے لیے سخت ترین ایکشن کیا جائے گا پھر جواب میں کہا جائے گا اس کے لیے سخت ترین ایکشن کیوں لیا جائے گا جبکہ وہ انہوں نے تو یہ چیز ہائیلٹ کیا انہوں نے کہا ان کا چاہیے تھا کہ وہ سب سے پہرے یونیورسٹی کو آگاہ کرتے تاکہ وہ اس پر وہ ایکشن لیتے اور دوسری بات پھر سوال کیا گیا کہ آپ جو ہے پھر ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جن بچوں نے یہ کیا تو انہوں نے کہا تا حال ابھی تک جو ہے ان کی شناس تو نہیں کی جا سکتی اب یہ کہ پورا جو ہے وہ سسٹم ہے یونیورسٹی کا وہ سسٹم جو ہے تین دن کے اندر وہ مجاز ہے اس بات کا کہ وہ ان کی شناس کرے اور شناس کرنے کے بعد جو ہے پھر ان کے پیرنٹس کو بلایا جائے گا اور پھر اس کے بعد جو ہے جو بھی معاملات ان کے پیرنٹس کے ساتھ ہمارے تیہ ہوں گے سسپنٹ کے ہوں گے اور اسی طرح سے ڈسسپلن کے خلاف ورزی جو انہوں نے کی ہے اس کے تحت جو ان کی پنشمنٹ ہوگی یا پھر اسی طریقے سے جو ہے ان کو جو ہے بیگر معاملات بھی ہو سکتے ہیں تو ان کے ساتھ جو ہے اس طرح کا جو ایکشن لیا جائے گا اب یہاں تیسری بات سمجھ لیے تیسری بات یہ ہے کہ دیکھیں قرآن کریم سے ہم پوچھے قرآن کہتا ہے مومنوں کو کہہ دیجئے کہ اپنی نظر کو کیا کریں حفاظت کا معاملہ کریں اپنی نظر جھکا کے رکھیں یہی وہ تقاثہ ہے جو شریعت خواتین سے بھی کرتی ہے کہ مومن آوتوں کو بھی کہہ دے وہ بھی اپنی نظروں کی حفاظت کریں تو یہ اگر شریعت کی جو تعلیم ہے اس پر عامل کر لیا جائے اور تو امید ہے انشاءاللہ اللہ تعالی اس میں خیر کا پہلو نمائے فرمائے گا اور اسی طریقے سے معاملات سیپرٹ کیے جائے خواتین کا معاملہ یہاں کالج میں مجھے بھی اللہ نے موقع دیا اور انشاءاللہ مزید دے گا تو اس میں میں نے دیکھا یہاں جو پنجاب کے کالجز ہیں ماشاءاللہ سیپرٹ سسٹم ہے بچیوں کا الگ سسٹم ہے بچوں کا الگ ہے تو مجھے بڑی خوشی ہوئی دیکھ کے تو اس طرح کا سسٹم کر لیا جائے اور قوانی اصول بنا لیا جائے اور جہاں تک معاملہ یونیورسٹی کا ہے وہ اس طرح قائم کریں اور والدین جو ہے اپنی بنیادی ذمہ داری پوری کریں ان کی تربیت کریں تو امید ہے اللہ تعالی جو ہے بچے اور بچیوں کو لیے خیر کا معاملہ فرمائے گا اللہ ہم سب کے بچوں اور بچوں کی حفاظت فرمائے آمین